نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم امم آباد ہمارے معاشرے میں ہم جب بیمار ہوتے ہیں فوری ڈاکٹر یاد آتا ہے دوائی یاد آجاتی ہے ہسپتال یاد آتا ہے میڈیکل سٹور یاد آجاتا ہے یہ یاد رکھے گا یہ مسلمان کا طریقہ نہ تھا مسلمان کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمان دوائی بھی لے علاج بھی کروائے ڈاکٹر کے پاس بھی جائے ہسپتال کی طرف روخ بھی کرے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے یہ کوئی حرام نہیں ہے حلال ہے جائز ہے کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ دو کام ضرور کرنے چاہیے ایک صدقہ اور ایک ہے دعا نہ ہم دعا خود کرتے ہیں حالانکہ مریض کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے یعنی جو بیمار ہے اس کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسی ارشاد فرماتی ہے کہ اس سے دعا کروائے کرو یعنی قبولیت کی گھڑی ہے قبولیت کی دعا ہے اس کی تو وہ خود جب اس سے دعا کروانے کا حکم ہے تو اس کی خود کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی یقینا مریض کو بھی دعا کرنی چاہیے مریض کے ساتھ جو متاثرین ہیں یعنی گھر والے فیملی والے خانتان والے دوست ان کو بھی دعا کرنی چاہیے اور صدقہ بھی کرنے چاہیے بھئی صدقہ ہزار روپے نہ کریں سو روپے نہ کریں پانچ روپے اس دور میں دو روپے ایک روپے کیا مشکل ہے لیکن صدقہ ضرور کریں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے دوائے کے ساتھ اگر صدقہ اور دعا بھی شامل کرنے تو جس دوائی کے خراجات لاکھ روپے پر ہوں گے پھر آپ کے اتہائی سے بھی کم ہوں گے اس کی برکت سے صدقہ اور دعا کی برکت سے ہم دوائیوں کی طرف جاتے ہیں تب ہی پریشان ہو جاتے ہیں مہنگائی مہنگائی کہتے ہیں رونا روتے ہیں ناشکری کرتے ہیں وہ کفران نیمت کرتے ہیں اور ایسے سے کلمات کہہ دیتے ہیں اللہ کی شان میں نعوذ باللہ من دالک جو بے عدوی گستاخی ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا ہم ہی ملے تھے بیمار کرنے کے لیے ہم ہی ملے تھے مصیبت کے لیے اس طرح کے کلمات مسلمان نکلتے ہیں نعوذ باللہ من دالک لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّهِ بِاللَّهِ لَلَى تو میری التجاہی میری درخواست ہے آئیے تحقہ لیجئے جب بھی کوئی بیمار ہے ہمارے ساتھ ایک تو بیمار کی سنت یہ ہے کہ عیادت کریں تو تین دن کے بعد کریں بیمار کی سنت تین دن کے بعد کریں اور مختصر کریں اور وہاں نہ کھائیں نہ پییں اس سے دعا کرویں اور اس کو بھی کہیں دعا کریں گھر والے اس کو کہیں دعا کریں اپنے لئے دعا کریں ضرور سنت پر عمل کریں گے ضرور اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے تو سلوک بھی کریں گے